لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بازے دفعہ انسانی جسم میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی نزبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے مثال کے طور پر مہواری کی زیادتی بھی شیطان کی حرکات میں سے ہے امام احمد امام ابو داود اور امام ترمزی حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں میں بہت سخت اور بہت زیادہ استحاذہ میں مبتلا تھی مجھے بہت زیادہ ہے زیادہ تھا معمول سے بہت زیادہ ہے زیادہ تھا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرص کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ مسئلہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما حاذی رکضتم من رکضات الشیطان یہ بیماری شیطان کے اثرات میں سے ایک اثر ہے یعنی کہ تیرے رحم کی رگ میں شیطان نے انگلی ماری جس سے یہ بیماری ہو گئی تو ایک روایت تو اس زمن میں یہ آتی ہے انما حاذی رکضتم من رکضت الشیطان اچھا دوسری بات جو اس حدیث شریف سے ہمیں پتا چلتی ہے وہ یہ کہ خواتین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان معاملات کے بارے میں بھی پوچھتی تھی کہ دین کی جو بات ہوتی ہے کیونکہ ایک عورت استحاذہ میں ہے حیض میں ہے تو بہت ساری عبادات سے دور ہو گئی تو یوں دین کا مسئلہ ہو گیا تو ان جب دین کا مسئلہ ہو تو پھر اس میں شرم حیاء اتنی نہیں دیکھی جا سکتی ہوتی ہے شرم حیاء بے شک شرم حیاء ہوتی ہے لیکن بعض اوقات ایسی باتیں ہوتی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابیات پوچھ لیا کرتی تھی جن کا تعلق جو ہے وہ نسوان سے ہوتا تھا عورتوں سے ہوتا تھا اسی طرح قاضی بدر الدین شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے یہ اس حدیث کے ہرگز منافی نہیں ہے جس میں فرمایا گیا یعنی استحاذے کا خون رگ کا خون ہے کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک حدیث پڑھتے ہیں پھر دوسری حدیث پڑھتے ہیں اور کیونکہ علماء کی صحبت نہیں ہوتی علماء سے مسئلہ پوچھتے نہیں ہیں اور وہی بات آ جاتی ہے یا تو شرم آ جاتی ہے یا پھر اس چکر میں رہ جاتے ہیں پتہ نہیں کہیں ڈاٹ نہ پڑ جائے وہ کیا جواب دیں گے میں اساتذہ کرام سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ کوئی سوال بے وقفانہ نہیں ہوتا خدا کے لیے لوگوں کو یوں سختی سے کلام کر کے ان کے اندر یہ چیز پیدا نہ کریں کہ وہ سوال پوچھتے ہوئے ہچکے جائیں اور طالب علموں سے یہ کہوں گا کہ آپ سوال پوچھیں ضرور پوچھیں کیونکہ سوال آدھا علم ہے اور سوال نہ ہو تو جواب نہ ہو اس لیے سوال پوچھنے چاہیے تو اب جب یہ حدیث پڑھی جاتی ہے کہ ذالک عرق یعنی کہ استحاذہ کا خون رگ کا خون ہے تو بندہ کہتا ہے کہ اگر رگ کا خون ہے تو حادی ہی رقدت من رقد الشیطان کیسے ہو گیا تو اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے جب شیطان اس کی رگ کو حرکت دیتا ہے تو اس سے خونجاری ہو جاتا ہے اور شیطان کا اس خاص رگ میں تصرف ہے اور ایک ایسا خاص تصرف ہے جو بدن کی دوسری رگوں میں نہیں ہے اور یہ رگ خاص عورت میں ہوتی ہے مرد میں تو نہیں ہوتی کیونکہ مرد میں تو استحاذہ ہوتا نہیں حیث تو آتا نہیں مرد کو تو اللہ تعالی نے اس کو یہ تصرف دیے دیا ہے بدن میں جو دوسری رگوں میں اس کو تصرف نہیں دیا اسی وجہ سے جو جادوگر لوگ ہوتے ہیں وہ عورت کے اس رگ کے خون کو عورتوں کے بہت سے صفلی عملوں میں استعمال کرتے ہیں اور شیطان کی اس حرکت سے جادوگر فائدہ حاصل کرتے ہیں کیونکہ وہ فیل ہی شیطانی ہیں تو اسی لیے جو ہے جب حدیث مبارکہ پڑھا کریں تو کسی بھی کشمہ کشمہ اگر ذہن مبتلا ہو تو علماء حدیث سے وہ جو حدیثوں کا علم رکھتے ہیں ان سے آپ بالکل جا کے پوچھیں وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بھی ہر عالم کے پاس تو ہر علم نہیں ہوتا جس طرح دنیاوی علوم میں سپیشلائزیشن ہوتی ہے دینی علوم میں بھی سپیشلائزیشن ہوتی ہے تو جس طرح آپ دنیا کے امور میں سپیشلائزیشن دیکھتے ہیں تو دین کے امور میں بھی اس بات کے خیال رکھا کریں خیر بہرحال یہ دو حدیثیں تھی جو اس زمن میں آتی ہیں اور ان دونوں میں مطابقت جو ہے اگلے درس میں کسی اور حدیث کے ساتھ حاضر ہوں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ